اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو آج ہم نے اردو کا پڑھنا ہے لیسن نمبر ایک سبق نمبر ایک حمد تو چلیں اپنی اردو کی بکس اوپن کر لیں اور پیج نمبر ایک نکال سبق نمبر ایک ہے حمد تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ پچھلی کلاسے سے پڑھتے آ رہے ہو حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو تو اس نظم میں اس حمد میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے تو آئیں بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اے سنسار بنانے والے سورج کو چمکانے والے خاک سے پھول اگانے والے دریاؤں کو بہانے والے میرے خالق میرے آقا ہنستہ ہنستہ چاند نکالا تھنڈی تھنڈی کرنو والا کرتا ہے راتوں کو اجالا تو نے بخشا اس کو ہالا میرے خالق میرے آقا ماں کی محبت باپ کا سایا میں نے تیرے کرم سے پایا بھائی بہن کا پیار دکھایا کیسا اچھا رشتہ بنایا میرے خالق میرے آقا جس نے کہا ہے تیرا مانا سب نے اس کو اچھا جانا اکل وہ دے تجھ کو پہچانو گمراہی کی خاک نہ چانو میرے خالق میرے آقا تو پیارے بچو آج حمد کی بک ریڈنگ ہی ہوگی بس یہاں پہ آج کی ڈیٹ منشن کر لیں اور کچھ خاص الفاظ ہوں گے جو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ اردو کی نیٹ نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہوگے بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ میں وہ خاص الفاظ کون سے ہیں آئیے میں آپ کو بتا دوں خاص الفاظ دیکھیں سنسار سنسار چمکانے چمکانے کرنو کرنو خالق خالق اجالہ اجالہ محبت محبت سایا سایا رشتہ رشتہ اکل اکل گمراہی تو پیارے بچو یہ خاص الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی اردو کی نیٹ نوٹ بک پہ بہت اچھی ہیں ہینڈ رائٹنگ میں رائٹ تو پیارے بچو یہ آپ کی اردو کی نیٹ نوٹ بک ہے یہاں پہ آپ جماعت کا کام نہیں گھر کا کام لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیٹ مینشن کریں گے ڈی مینشن کریں گے سبق نمبر ایک انوان حمد اور نیزی آپ خاص الفاظ جو ٹین خاص الفاظ دیئے گئے ہیں دس خاص الفاظ وہ رائٹ کریں گے بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ میں تو بیٹا آپ کو ڈیلی بیس پہ بہت تھوڑا سا لیسن دیا جاتا ہے تو بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ میں وہ رائٹ کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی